دکشن میں بی جے پی کو ایک پڑا ساتھی ملا ہے اب تمیلانو میں بی جے پی اے اے ڈی ایم کے کے ساتھ مل کر چناب لڑے گی تمیلانو کے ڈپٹی زیم او پنیر سیلوم نے اے اے ڈی ایم کے اور بی جے پی کے اس گھٹ بندن کا اعلان کیا اب تمیلانو میں بی جے پی انہ ترمکھ اور پی ایم کے مل کر چناب لڑیں گی لوگ سبا کا اس دوران اے اے ڈی ایم کے کے سیسن یوجک اور تمیلانو کے مکہ منطری کے پلانی سوامی کیندری منطری پیوش گویل بھی موجود تھے آپ کو پتا تھا کہ تمیلانو میں لوگ سبا کی انتالیس سیٹیں ہیں اور اس گھٹ بندن کے بعد تمیلانو میں بی جے پی راجوکی پانچ اور اے 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 ڈی ایم کے ستائی سیٹوں پر چناب لڑے گی وہیں سات سیٹیں پی ایم کے کو دی گئی ہیں وہیں اے 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 ڈی ایم کے عبینتہ سنیتہ پری وجہ کانتھ کی پارٹی ڈی ایم ڈی کے کے ساتھ بھی گھٹ بندن کی سنبھاونہ کو تلاش رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیٹر کمار بھاویش جی جڑے ہیں بھاویش جی دکشن میں ساتھی کی تلاش تھی اور امید یہی تھی کہ اے 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 ڈی ایم کے کے ساتھ گھٹ بندن ہوگا چھوٹے چھوٹے دلوں کے ساتھ اور سنبھاونہ تلاشی جا رہی ہیں فیلال کیا ایک راجنیتک طور پر تصویر بنتی نظر آ رہی ہے تمیلانو میں دیکھیں بی جے پی کے لیے رکھا جائے تو یہ بہت بڑا آؤسر ہے اس کے لیے دکشن میں پاؤں آگے بڑھانے کا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلی بار جو چودہ کے موڈی لہر میں وہاں انات رانوپ نے جو 39 سیٹ میں سے 37 سیٹ جتنے والی پارٹی نے ان کو اپنی سیٹیں گھٹا کر اور بھارتی جلتہ پارٹی کو پانچ سیٹیں دیئے وہاں سے اس وقت صرف بھارتی جلتہ پارٹی کی صرف ایک سانسد ہے جو کینز میں منتری ہیں تو اس لحاظ سے ایک سانسد والی پارٹی کو اگر وہاں پہ پانچ سیٹوں پہ لنے کا موقع مل رہا ہے اور وہ وہاں کی سب سے بڑی پارٹی دے رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کر سکتے ہیں محرات کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے بھرت ہے دüşن محرات میں جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو اتر میں جو دباؤ مل رہا ہے اتر پردیش سمیت اتر بھارت میں جو اس کو دباؤ میں ہے یہاں سے سیٹیں اس کی گھٹ رہی ہیں اور وہ ان سیٹوں کو دکشن کی اور میں وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے اس ویسا میں بھی کہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوٹا ہے دکھنے میں لگتا ہے کہ یہاں پاس سیٹیں اس طرح مل رہی ہیں لیکن ایک سیٹ والی پاچی کو وہاں پاس سیٹ مل رہی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے وہاں پر 5.5 پرسنٹ گوٹ حاصل کردے والی پاچی کو 5 سیٹوں پر لنے کا موقع ملے گا یہ بڑا میسیج ہے تو اسی طرح سے بھارتی جنتا پاچی دکھن میں اپنی پرائیٹ برہاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ بہت ہی کہ سکتے ہیں کہ راجیتک چطورائی کے ساتھ کیا ہے بھارتی جنتا پاچی کے اتھیاکس میں اس میں امیت ساہ کا بہت بڑا یوگان ہے لیکن لگاتار وہ وہاں کے نیتاؤں کے سمپرٹ میں تھے اور ایک نیٹورکنگ چل رہی تھی دکھن بھارت کے انہا گرمک کو وہ اس کنفیڈنس میں لینے کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھارتی جنتا پاچی کے ساتھ ملکے اگر چناؤ زرتی ہے تو اس کے دیروہ دی پاچی ہیں جو وہاں پر ڈی ایم کے تو ڈی ایم کے سے وہاں پر ہر بار کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے مدداتا ہر بار کوئی اگلا بدلی میں بشواث کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ دباؤ میں تھے اور اسی طرح سے بھارتی جنتا پاچیوں میں دباؤ بنا کے زیادہ سیٹھیں حاصل کر لی ہیں لیکن اگر راشتری پاٹیوں کو چھوڑ کر راجستری پاٹی دیکھے جائے تو ڈی ایم کے اور اے آئی اے ڈی ایم کے ہے اگر کرنان ایدھی کو دیکھا جائے اور بات کہی آئے جی جلیلیتا کے بعد ایک راجنیتک شون نے اسطح پر تو گیا تھا تو کیا فائدے کا سودہ کہاں پر ہے کس کے ساتھ ہے کیونکہ کانگریس کے ساتھ ڈی ایم کے ہے اور اے آئی اے ڈی ایم کے بی جے پی کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے اس وقت تو دیکھئے ابھی وہاں کی بڑی پارٹی ہے وہاں اگر دیکھا جائے انہاں برمک جو ہے وہاں ستہ میں ہے اور وہاں بیدان سوا میں اس کی سرکار ہے اور وہاں ستہ دھاری پارٹی کے ساتھ ان کا گڑھونڈن ہو رہا ہے اور اس کی ابھی جو پچھلے چناؤں میں لوگ سوا چناؤں کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ 44% vote پرسنٹ ہے اس کا بھارتی جندہ پارٹی کا تو صرف وہاں پہ ایک جو ہے سانسد ہے جو کنیا کماری سے جیت کے آئے ہیں پال راداکھرشنان وہ ہے اور وہ کیندر میں منتری ہے وہ اس وقت راج منتری ہے تو اس لیے حاصل سے بھارتی جندہ پارٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مجمود ہی ملی ہے کہ ایک سانسد والے پارٹی جو ہے وہ پاسٹیٹوں پر لڑے گی اور وہ وہاں کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ مل کے ملے گی جن کا بہت بڑا وہاں پہ جندہار ہے اور یہ اس لیے سمبھا ہو پایا ہے کیونکہ انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں یہ ہے بھاوش جی کہ ایک روایت رہی ہے تملناڑوں کی بھی کہ ایک بار اے آئی اے ڈی ایم کے کے ساتھ وہاں تو دو بڑے چہرے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اے آئی اے ڈی ایم کے تو مجبوط استعدی میں آپ کے ساتھ سے جو آپ کا انبھاو کہتا ہے تو کون سی مجبوط پارٹی زیادہ کھڑی نظر آتی ہے ڈی ایم کے یا اے آئی اے ڈی ایم کے پرانے اتحاس کو دیکھتے ہوئے نفصی طرف سے میں نے کہا کہ وہاں کی جنتہ کا منوبہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بار بدل دیا جائے لیکن اگر اگر دیکھا لیا تو یہ یہ پہل آئی اے ڈی ایم کے اور ان کا جو ہے گھٹ بندن ہو گیا جمیل پہ آ گیا ہی لوگ کام شروع کر رہے ہیں ابھی کانگریس تو بات ہی کر رہی ہے بلکہ کانگریس ایک اس میں جو ایک اور پارٹنر ہے پی ایم کے جی راماداوس آمبو مانی راماداوس جو بات بے جی کے سمائے میں بھی منتر وہاں کے اندر میں تھے منتری تھے پرموک تو وہاں کے پی ایم کے کے ساتھ بھی ان کا سمجھوتا ہو گیا جس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے کانگریس آگے بڑھ رہی تھی تو ابھی کانگریس اور ان کے جو دی ایم کے کے ساتھ جو ہے ان کا ایلائنس ہوا نہیں لیکن ان کا ایلائنس پہلے ہو گیا ہے ملچی ترک سے ان کو اس کی بڑھت وہاں بھائی دے گی یہ پریشتی ہے وہاں بھاکی جلتا پہ دیکھ پرسپسن کی لگائی بھی لگی ہے دکچن میں کہ وہ دکچن میں اور یہ پرسپسن میں بنانے کوشش کریں کہ ہم چناو کو لے کر کتنے گنبیر ہیں اور کتنی تیجی سے کام کر رہے ہیں بلکل اور بلکل ایک کا فائدہ کا سودہ کا آئے تو بھارتین تو پارٹی کے لیے تو ہے اور جیسے کی آپ نے بتایا کہ کم سے پانس سیٹیں اپنے خاتے میں لائی ہے گٹ بندن کے طور پر تو بہت بڑا فائدہ بھی ہے فیلال بہت بہت دنباد ہم سے جھوڑنے کے لئے کمار بھاویش چندری جی اور یہ جو دھراتل پر دکھ رہا ہے تصویر جو دکھ رہی ہے اسے سب کے سامنے لانے کے لئے اور کیرنے کے لئے فیلال اے آئی اے ڈی ایم کے اور بی جے پی میں گٹ بندن کا اعلان ہوا ہے پانس سیٹوں پر بی جے پی لڑے گی تو وہیں ستائیس سیٹوں پر اے آئی اے ڈی ایم کے ہے اور پی ایم کے کے خاتے میں فیلحال سات سیٹیں گئی ہیں موسیقی